اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لیے دہی جمانے کی ریسی پھی لے کے آئی ہوں بہت ہی گارہ اور سخت دہی جمانے کا طریقہ جس کو بنانا نہائیت ہی آسان ہے نہ تو میں نے اس کے لیے دیکھیے کوئی خاص قسم کا برتن لیا ہے جس سوس پین میں میں نے دودھ کو وائل کیا اسی میں ہی میں نے اس کو جمعایا ہے میں نے اس کے لیے کوئی سپیشل الگ سے برتن نہیں لیا ہے بینہ کسی جھنجٹ کے بہت ہی آسانی سے آپ یہ گارہ دہی گھر پہ بنا سکتے ہیں تو میں سپیشلی رمضان کے لیے ریسی پھی لے کے آئی ہوں کیونکہ رمضان کے مہینے میں دہی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے سہری میں افتاری میں اور دونوں ٹائم ہی اس کا یوز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہماری ڈیلی روٹین میں تو آپ یہ گھر پر بنا لیں بہت زیادہ آپ کو کوسٹلی بھی یہ کم پرائز میں پڑے گا بزار سے اور بہت ہی اچھا دہی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلی ہم ریسی پھی دیکھ لیتے ہیں ایک لیٹر میں نے یہاں پر ملک لیا ہے یہ فل فیٹ کریم والا دودھ میں نے لیا ہے تو یہ دودھ میں نے ڈیری فارم کا جو دودھ ہوتا ہے کھلا دودھ وہ یوز کر رہی ہوں میں یہاں پر پیکٹ والا دودھ نہیں ہے یہ اس سے ہمارا جو دہی ہے وہ زیادہ اچھا بنے گا تو دودھ کو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر وائل کرنا ہے اور میں نے جو اس کے لیے برطن لیا ہے یہ سٹیل کا ساؤس پین میں نے یہاں پر لیا ہے آپ چاہیں تو الگونیم کا بھی ساؤس پین لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب میں یہاں پر دیکھئے دودھ کو میں نے وائل دلا دیا ہے ایک وائل آ چکا ہے تو اس کو ہم تین وائل دلائیں گے اور ڈیپینٹ کرتا ہے دہی جمانے میں سب سے زیادہ دودھ کا ہوتا ہے کہ اگر دودھ بہت زیادہ خالی سے گارہ ہے تو دہی بھی بہت زیادہ تھک جمتا ہے بہت ہی سخت جمتا ہے تو اگر آپ کو اچھے ریزلٹ چاہیے تو دودھ آپ نے اچھی کوالٹی کا اچھی شاپ سے کہیں سے لینا ہے جہاں پہ دودھ میں ملاوٹ نہ ہو پانی کی تو دیکھئے دودھ کو میں نے وائل دلایا تین بار اور اب میں اسے تھنڈا کروں گی اس کو اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ یہ نیم گرم رہ جائے اتنا ہو جائے کہ اس میں جب ہم انگلی ڈال کے چیک کریں تو برداشت کریں ہیٹ تو بس اب ہم نے اسی طریقے سے اس کو پھیٹنا ہے یہ دیکھئے جھاگ بن رہے ہیں اس پر اوپر تو یہ جو جھاگ اس پر بن رہے ہیں اسی سے ہی اوپر جو ہے ملائی کی بہت اچھی سی تہجمے گی تو فرنڈز دہی جمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے ہم پھیٹ کر بناتے ہیں اور دوسرا طریقہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ دودھ کو آپ گرم کر کے اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اتنا کہ وہ نیم گرم ہو جائے تو اس میں جھاگ لگا دیں تو میں آپ سے یہ والا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو میں دوسرا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو دیکھئے دودھ یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے بس اب اتنا گرم ہے جیسے نیم گرم ہو ایک چمچ بھڑ کے میں نے یہاں پہ دہی لیے تو دہی کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے تو یہاں جو غلطی اکثر کرتے ہیں گھر پہ تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح مکس نہیں کرتے تو دہی میں جو گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کو چمچ سے اچھی طرح سے توڑ لینا ہے اچھی طرح اس کو یک جان کرنا ہے سب سے پہلے تب ہی ہمارا دہی پرفیکٹ جمعے گا تو یہاں دیکھئے میں نے بہت اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ دہی کو مکس کیا میں نے صرف ایک چمچ دہی کا لیا تھا اور اس کو تھوڑے سے دودھ کے ساتھ مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے ہم دوبارہ سے اس کو پھٹیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے دودھ میں مل جائے تو یہاں پر دیکھئے دوبارہ سے اس کو بس ایک دو منٹ تک اس طریقے سے ہلا لیں گے اچھی طرح سے اور بس اس کے بعد ہم اسے جمعنے کے لیے رکھ دیں گے اب میں اسے کور کر دیتی ہوں تو گرمیوں میں دہی جمعنے میں چھ گھنٹے لگتے ہیں اور سردیوں میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے دہی کو جمعنے میں تو میں آج آپ کو گرمی کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دہی کو جمعنا ہے تو بس اس کو اب ہم روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے تو اب یہاں پر دیکھیں اس کو جمتے ہوئے یہاں پر چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور چھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور جب بھی دہی کو جمعنے کے بعد آپ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا کریں اسے دہی جو ہوتا ہے وہ کافی سخت ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح کا ہمارا دہی جمع ہے یہ دیکھئے واو کتنا زیادہ یہ سخت جمع ہے دیکھیں کتنا زیادہ یہ سخت لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی بلکل پرفیکٹ دہی یہ جمع ہے اور بہت ہی مزیدار یہ جمع ہے تو فرینڈز آپ نے دیکھا کتنا آسان سا طریقہ ہے دہی کو جمعنے کا اور آسانی سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں دہی اور گھر کا بنا ہوا دہی بہت ہی زیادہ ہیلدی بھی ہوتا ہے کیونکہ بہار کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیمیکل ملاتے ہیں اور کس طریقے سے جمعاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کا بنا ہوا دہی استعمال کریں جو کہ ہیلدی بھی ہے بہت زیادہ تو اس رمضان میں آپ ضرور اس ریسی پی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی دہی جمعنے کا بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسی پی کے ساتھ